السلام علیکم آج ہم حمد کریں گے حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو تو سب سے پہلے ہم بلند خوانی کریں گے جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں بہت خوبصورتی ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے پہاڑ سمندر دریا چشمیں بادل یہ ساری چیزیں کتنی خوشنمائی ہیں کتنی خوبصورت ہیں ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی یعنی ہر چیز بہت خوبصورت ہے انوکھی ہے اور اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے تاروں بھری رات کیا بنائی دن کو بخشی عجب صفائی آپ دیکھیں کہ رات جب ہوتی ہے تو آسمان کے اوپر ستارے نکل آتے ہیں اور دن کو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صاف نظر آتی ہیں جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سما نئی بات یہ ہمارے چار موسم ہیں جاڑا جو ہے وہ سردی کو کہتے ہیں سردی میں برفیں پڑھتی ہیں پہاڑوں کے اوپر اور جو ہے گرمی اور اس میں سورج بہت تیز چمکتا ہے پسینے آتے ہیں اور آپ دیکھیں ہر سو سبزہ پھیلا ہوتا ہے بہار میں جو ہے وہ فول نکلتے ہیں اور برسات میں جو ہے وہ بادل بورد برستے ہیں ہر رت میں نیا سما نئی بات ہر موسم جو ہے وہ بلکل نئی طرح کا جو ہے وہ سما باندھ دیتا ہے جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا جاڑے یعنی سردی میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ بندہ اس میں کامپنے لگتا ہے اور جب دھوپ ہوتی ہے بہت زیادہ تو پسینے چھوٹتے ہیں اور دن کو کیونکہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں تو ہر شخص ہی دھوپ کھاتا ہے پھوٹے نہیں کامپلیں شجر میں ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں نئے شگوفے نئے پھول پتیاں جب شاخوں سے نکلتے ہیں تو ان کو کامپلیں کہتے ہیں تو درختوں میں بہار کے موسم میں نئی شاخیں پھوٹتی ہیں اور اس سے ہر طرف ایک جوش اور جذبہ بھر جاتا ہے گرمی نے زمین کو تپایا بھانے لگا ہر کسی کو سایا گرمی جب ہوتی ہے تو سورج بہت تیز نکلتا ہے اور ایسی صورت میں سایہ دار درخت جو ہیں ہرے کو اچھے لگتے ہیں برسات میں دل ہیں بادلوں کے تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے برسات جب آتی ہے تو گروہ در گروہ بادل آتے ہیں جیسے بادل کے جتھے آتے ہیں اس طرح ایک کے اوپر دوسرا بادل آتا ہے اور ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے ہر شیکے بنا دیئے ہیں جوڑے جتنی بھی اللہ تعالی نے دنیا میں چیزیں بنائی ہیں ان سب کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں قدرت کی بہار دیکھنے کو روشن آنکھیں بنائی دو دو پھر اللہ تعالی نے ہم سب کو انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی دو دو آنکھیں دیئے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت دیکھ سکیں دو ہونٹ دیئے کہ مو سے بولیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں مو دیا ہے اس کو دو ہونٹ دیا ہے پھر اس کے اندر ایک زبان ہے جس سے ہم باتیں کرتے ہیں ہم چیزوں کا ذائقہ چکھتے ہیں ہر شئے اس نے بنائی نادر بے شک ہے خدا قوی و قادر ہر چیز اللہ نے بہت نایاب بنائی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے خوشنمائی کا معنی ہے خوبصورتی کامپلیں وہ چھوٹی چھوٹی پتیاں جو تازہ پھوٹی ہوں قادر ہر قسم کی قدرت رکھنے والا طاقت رکھنے والا اللہ کا نام ہے حکمت اکل و دنائی اللہ کی ہر چیز میں اکل و دنائی ہے سوچنے سمجھنے کی ہے بھانے لگا اچھا لگنے لگا دل گروہ تہ در تہ کٹھے ہونا روت موسم کو کہتے ہیں تھر تھرانا کامپنا نادر نایاب قوی طاقتور امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ریڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی